آپ سب کا دل سے سواگت ہے ہم نے ہورر موویز میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایک انسان کھڑا ہے اور میرن میں اس کا بھوت کھڑا ہے بڑی یہ ہم نے مووی میں دیکھا ہے آج میں آپ کو سچی کہانی بتاؤ گا ایک انسان کی نہیں دو انسان کی اور ایک تو بہت فیمس ہستی ہے آپ انٹرنیٹ پر جا کر بعد میں چیک بھی کر سکتے ہو سچی کہانی ہے فیمس انسان کو اس کا ہم شکل دکھا تھا آئینے کے اندر اور یہ مانا جاتا ہے کہ جو انسان کو اس کا ہم شکل بھوت دکھتا ہے چاہے آئینے میں چاہے آس پاس تو وہ سائن ہے بیڈ لکھ کی اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے یا پھر وہ انسان مر جانے والا ہے جو دوسرا انسان ہے جب اس کا ہم شکل آس پاس ہوتا تھا یا میرر میں ہوتا تھا اسے تو اس کا ہم شکل نہیں دیکھتا تھا بڑ دوسرے لوگوں کو دیکھتا تھا دوسری انسان کے ہم شکل کے بھوت کے قارن اس کی لائف میں کیا کیا تکلیف آئی اور اس کی لائف میں تکلیف آئی وہ تو ٹھیک ہے اس کے تھرو دوسری لوگوں کی لائف میں کیا کیا تکلیف آئی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس انسان کے عبر میں بہت ساری چیزیں پتا چل گئی تھی اب اینڈ میں مطلب کہانی کے انت میں یہ جو انسان ہے اس کے ساتھ جو یہ پرابلم ہو رہی تھی مطلب جو اس کا ہم شکل بھوت اس کے آس پاس رہتا تھا کیا وہ پرابلم ختم ہو گئی یا وہ انسان مر گیا یا اس کے تھرو باقی بہت لوگ مر گئے یا ان کی لائف کے اندر ایک الگ ہی مشکل آ گئی وہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہے تو آج کا ویڈیو آپ اتنا بھی مسمت کرنا ہم ویڈیو چالو کریں اس کے پہلے روس کی طرح چھوٹی سی پریئر اس کے حد میں آپ سے ملتا ہو اور ہم کہانی چالو کرتے ہیں یہ کہانی ہے ایمیلی کی جس کا جنم ہوتا ہے ڈیجون فرانس میں 1813 کو اس کا جنم ہوتا ہے اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کرتی ہے وہ فرنچ ٹیچر بنتی ہے لیکن اسے اٹھرا سکولوں سے نکالا جاتا ہے وہ نئے نئے شہر میں جاتی ہے جوب لیتی ہے ٹیچر کی تھوڑے سمیہ بعد اسے نکال دیا جاتا تھا اب اسے کیوں نکال دیا جاتا تھا آپ کو آگے پتا چلے گا سال 1845 کو وہ فرنچ ٹیچر ایک پرائیویٹ گل سکول جوائن کیا سٹاف سے لے کے جتنے سٹڈنٹ تھے سب ایمیلی کو بہت پسند کرتے تھے ایمیلی کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرتے تھے ایمیلی کے ساتھ گھول مل گئے تھے یہ شروع آتی سمیہ کی بات ہے اور پھر آتا ہے وہ دن جب سٹڈنٹس کو شوق لگتا ہے تیرہ سٹڈنٹ کلاسروم میں بیٹھے تھے ایمیلی بورٹ پر سب چیزیں ایکسپلین کر رہی تھی تب سٹڈنٹ نے دیکھا ایمیلی پڑھا رہی ہے اس میں سے ایک شیڈو نکلا اور ایمیلی کی طرح ہی پڑھا رہا ہے وہ وہ جو تیرہ سٹڈنٹ تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے اور کنفارم کرنے لگ گئے کیا تمہیں بھی وہ دیکھ رہا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر کسی نے بلا کہ ہاں اور وہ لوگ نے ٹیچر کو آواز لگائی جو باجو میں ٹیچر کا شیڈو تھا ہم شکل گھوشٹ کہہ سکتے ہیں دوپیل گینگر کہہ سکتے ہیں جرمن لینگویج میں یا ڈبل واکر کہہ سکتے ہیں ہم سیمپل لینگویج میں کہے گے ایمیلی کا ہم شکل بھوت سٹڈنٹ نے جیسے پکارا ٹیچر اور ایمیلی نے پیچھے دیکھا ویسے ہی جو ہم شکل بھوت تھا وہ گائب اب سٹڈنٹ بہار نکلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا تو سب سٹڈنٹ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی وہم ہوا ہو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی کچھ دکھا ہو کچھ ریال نہیں ہوگا یہ بات کو زیادہ کسی کو بتانا نہیں ہے کوئی اپنے پیرنس کو نہیں بتاتا ہے کوئی کسی کو نہیں بتاتا ہے اب ایمیلی سکول آ رہی تھی سب چیزیں ویسے چل رہی تھی اب ایک دن ایک فنکشن تھا وہ اس فنکشن میں ایک بچی کو ایمیلی کو تیار کرنا تھا ایونٹ کے لیے وہ بچی ایمیلی کے پاس آتی ہے ایمیلی اس کو تیار کرتی ہوتی ہے سامنے میرر ہوتا ہے اب وہ بچی کو لگتا ہے کہ مجھے پیچھے سے اور کوئی تیار کر رہا ہے تو وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو دوسری ایمیلی ہوتی ہے ہمشکل بھوت اور سٹوڈنٹ ڈر جاتی ہے وہ جھٹ سا آئینے میں دیکھتی ہے کنفارم کرنے کے لیے اسے برابر اپنے پیچھے ہمشکل بھوت ایمیلی کی کھڑی ہوئی دیکھتی ہے سٹوڈنٹ وہاں سے بھاگ جاتی ہے جا کے اپنے پیرنٹ سے کہتی ہے لیکن پیرنٹس مانتے نہیں ہیں اور ایمیلی جب وہ انسیڈنٹ دیکھتی ہے تو ایمیلی خود شاک ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے بھاگی ایمیلی کو کبھی بھی اس کا ہمشکل بھوت دیکھتا نہیں تھا بٹ ایمیلی کو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا جب کبھی بھی اس کا ہمشکل بھوت اس کے آس پاس رہتا تھا تو وہ کمزور فیل کرتی تھی اسے ویکنس آتی تھی اس کی طبیت اچانک خراب ہونے لگ جاتی تھی اب ایمیلی گھر کے لیے نکلتی ہے اور وہ بس میں بیٹھتی ہے اب وہ جو سیٹ پر بیٹھی ہے اس کے باجو میں آ کر کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے اور بس میں رش بہت ہے تو ایمیلی سوچ میں پڑ جاتی ہے میرے باجو میں کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے سیٹ کھالی ہے پوری بس فل ہے تو ایسا کیوں اتنی دیر میں ایک لیڈی اترتے رہتی ہے اس وقت وہ ایمیلی کی طرف دیکھتی ہے ایمیلی کے باجو میں دیکھتی ہے اور ایمیلی کو کہتی ہے بیوٹی فل ٹوینز سسٹر اب ایمیلی ڈر جاتی ہے میرے باجو میں تو کوئی بیٹھا نہیں ہے تو یہ لیڈی نے ٹوینز سسٹر کسے کہا اس وقت حالا کہ ایمیلی کا فیس پیلا پڑیا تھا ایمیلی کو اندر ہی اندر ویکنس لگ رہی تھی ایمیلی کی طبیت خراب ہو رہی تھی ایمیلی جیسے اترتی ہے گھر پر جاتی ہے ایمیلی چیئر پر بیٹھ کر سوچتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے باجو میں کون تھا ایمیلی کو بھی اس رات نین نہیں آئی اور ایمیلی کی دوسرے دن طبیت خراب ہو گئی اب ایمیلی نے سکول سے بریک تو لیا بھٹ ایمیلی کا دھیان رکھنے کے لیے کبھی اس کے سٹوڈنٹ آ جاتے تھے کبھی کوئی سٹاف آ جاتا تھا تو ایک دن ایک بچی ایمیلی کو دوائی دینے کے لیے گھر پر آئی ایمیلی کو پوچھا آپ کی طبیت کیسی ایمیلی نے کہا ٹھیک ہے میری طبیت میں تھوڑے ٹیم کیا سکول جوائن کر لوگی اور اس نے دوائی نکالی اور ایمیلی کو دوائی دی ایمیلی یہاں پر دوائی کھا رہی تھی اور اس سٹوڈنٹ کی نظر گئی اچانک دور کے پاس تو دور کے پاس اس نے دوسری ایمیلی کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور یہ فلڈ ڈر گئی جب اس نے دوسری ایمیلی کو دیکھا تو اس سے لگا ٹیچر دوائی خاتے خاتے مر گئی ہے اور اس کی جو سول ہے وہ باہر جا رہی ہے اور جب اس نے موڑ کے دیکھا ایمیلی فل ٹینشن میں کہ اسے کیا ہوا یہ بھی کیوں بھاگ گئی ایمیلی نے سٹوڈنٹس کو پوچھنا چالو کیا تو سٹوڈنٹس تو ٹھیک سٹاف بھی کہنے لگے کہ ہمیں تمہارا ہم شکل دکھتا ہے اب آہستہ آہستہ یہ نیوز فیلنے لگی اور ایمیلی کو بھی یہ چیز پتا چلنے لگی کہ لوگوں کو میرا ہم شکل بھوت دکھ رہا ہے جو ایمیلی کو پہلے بھی پتا تھا اٹھرہ سکول سے اسے نکالا گیا صرف اسی ریزن سے تو لوگوں سے س سمنے کے بعد اس بار بھی وہ کنفرم ہو گئی کہ اس شہر میں بھی سیم پرابرم چل رہی ہے میرے ساتھ بڑ جیسے میں نے بتایا کبھی بھی ایمیلی کو خود کو اس کا ہمشکل بھوت نہیں دکھا تھا تو ایمیلی کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ اس کی زندگی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور یہ کب ٹھیک ہوگا یہاں پر سٹوری آگے بڑھاؤ اس کے پہلے میں ابراہم لنکن کے بار میں بھی بتا دو ابراہم لنکن کو بھی ایک بار میرر میں ان کا ریفلیکشن دکھا تھا اب یہ یہاں پر ابراہم لنکن تھے ان کا ہمشکل جو انہیں میرر میں دکھا تھا وہ بیمار دکھ رہا تھا اس کا فیس وائٹ ہو گیا تھا حالانکہ ابراہم لنکن کا فیس وائٹ نہیں ہوا تھا ابراہم لنکن نے جا کر اپنے فرینڈ کو بتایا اپنی وائف کو بتایا اس کے تھوڑے سمیہ بعد ابراہم لنکن مر گئے مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا ڈاپل گینگر جس بھی انسان کو اس کا ہمشکل بہت رہر کیس میں ہوتا ہے بہت اگر اس کا ہمشکل سامنے دکھے یا دوسرے کو دکھے it is a sign of bad luck یا اس کی death نزدیک آ گئی ہے جیسے یہ دو اسٹوری کو دیکھ کر ہم جان سکتے ابراہم لنکن کی death ہو گئی اور ایمیلی کے ساتھ bad luck چالو تھا اب ایمیلی کو بھی پتا چلیا تھا تھوڑے بوت لوگوں کو پتا چلیا تھا جو پیرنس تھے اور میمبرز تھے اسکول میں وہ لوگ اس سے صرف وہم بتاتے تھے وہ لوگ کو یقین نہیں تھا یہ بات پر وہ لوگ کا مانتہ ہمشکل بھود وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی اس لیے ایمیلی کو یہ سکول سے نکالا نہیں گیا تھا بٹ سٹوڈنٹ کی نظر اب برابر ایمیلی پر تھی ایک پروجیکٹ کے سنسلے میں ایمیلی کلاسروم کے باہر جاتی ہے گارڈن میں سے فول توڑنے کے لیے اب ہر سٹوڈنٹ کی نظر ایمیلی کے اوپر ہے کہ ایمیلی گارڈن میں کھڑی ہے اور فول توڑ رہی ہے اسی وقت دوسری ایمیلی کلاسروم کے اندر آتی ہے اب ہر کوئی ڈر گیا ہر کوئی یہاں پر دیکھ رہا ہے تو اوریجنل ایمیلی ہے وہ گارڈن کے باہر فول توڑ رہی ہے اور جو اس کا ہمشکل بھوت ہے وہ کلاسروم کے اندر آ کر ان لوگوں کے سامنے بیٹھا ہے اب ایک سٹوڈنٹ تھی جو بہت بریو تھی اس نے کہا میں یہ جو دوسری ایمیلی ٹیچر ہے ان کے پاس جاتی اور انہیں چھوٹی ہو بہت سارے سٹوڈنٹ نے نہ کہا کہ مت کر ایسا اس نے ہمت کی یہ آگے چلنے لگی وہ جو ہمشکل ایمیلی تھی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی وہ اور آگے گئی اس نے جا کے جو ایمیلی کی ہمشکل تھی اسے ٹچ کیا جیسے ٹچ کیا وہ جو ہمشکل بھوت تھا مطلب وہ گائے گا اب وہ فورٹی ٹو سٹوڈنٹ اسی وقت اٹھ کر بھاگے گھر کی طرف سب ڈر گئے یہ چیز صرف سٹوڈنٹ نے نہیں دیکھی بٹ بہار ایک سٹاف تھا وہ بھی کھڑا تھا اور اس نے بھی یہ چیز دیکھی ہر کسی کو یہ چیز پتا چل گئی اور ایمیلی کو بلائے گیا میٹنگ کے لیے ایمیلی کو جب یہ چیز پوچھی گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارا کوئی ہمشکل جو بھی ہو وہ سٹوڈنٹ کو دیکھ رہا ہے اسٹاف کو دیکھ رہا ہے تو ایمیلی کہتی ہے مجھے نہیں پتا ہے یہ بہت سال سے میرے ساتھ چل رہا ہے جب بھی میری ہمشکل چاہے سایا کہہ دو چاہے بھوت کہہ دو وہ میرے آس پاس ہوتی ہے فیس پیلا پڑ جاتا ہے مجھے ویکنس ہو جاتی ہے میری طبیت خراب ہوتی ہے بہت مجھے کبھی کوئی دکھا نہیں ہے ایبرام لنکن کو دکھا تھا بہت ایمیلی کو کبھی دکھا نہیں تھے اب سکول کے جو میمبرز تھے ان لوگوں نے ڈیسیزن لیا کہ ایمیلی کو نکالنا پڑے گا ایمیلی نے ریکویسٹ کی کہ پلیس مجھے مت نکالو جو سکول کے پرینسپل تھے انہوں نے ایمیلی سے کہا ہم رسک نہیں لے سکتے ہمیں آپ کو نکالنا ہی پڑے گا اور اس کے بعد ایمیلی اس شہر میں کبھی نظر نہیں آئی پر ٹائم ٹائم پر یہ انفارمیشن پتا چلتی گئی کہ ایک سکول میں سے ایک ٹیچر کو نکالا ہے جس کا کوئی ہمشکل بھوت ہے میرے چینل پر آپ کو ایسی سچی کہانیاں ملے گی ری برد کی سچی کہانی ٹائم ٹراویلر کی سچی کہانی پریانگا چوپڑا کی لائف سٹوری شردہ کپور کی لائف سٹوری سوڑی جب میسنگ تھا تب کی کہانی جان ابراہیم کی لائف سٹوری سسپین سٹوری میسٹری سٹوری تو آپ کے پاس ٹائم ہو تو میرے چینل پر ضرور وزٹ کرنا بہت ساری ایسی سچی کہانیاں ہیں جسے دیکھ کر آپ کو اچھا لگے گا آنت میں یہی بولوں گا محنت کرتے رہنا اوپر والے پر وشواس رکھنا اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تھوڑا سبر پیشنس کام ہو جائے گا فیل ہونے سے ڈرنا مت اس میں سے کچھ سیکھنا ہر انسان جو دل سے محنت کرتا ہے مابب کو خوش رکھتا ہے سب سے اچھی طریقے سے رہتا ہے اسے کامیاں بھی ضرور ملتی ہے پورے دل میں ٹرائی کرنا چھے سے آٹھ گلاس پانی پینے کی اس کے علاوہ تھوڑا ووکنگ تھوڑا جوگنگ تھوڑی ایکسرسائز کرنا اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تھانکیو سو مچ گوڈ بلیس ان وشیو ویری ہیپی لائف